ایلیمنٹس کی ارینجمنٹ یعنی پریادک ٹیبل کے بارے میں بتایا تھا کہ کچھ کام جو تھا وہ نے ایک لاف ایکٹویز پیش کیا تھا اور تیسرا جو تھا وہ مینڈ لیف تھا جس نے ایک پوری پریادک ٹیبل بنائی تھی ایلیمنٹس کو انکریزیں اٹم ایک ماسل کے لاسل ترتیب دیا تھا آج ہم بات کریں گے پریادک لا کی یعنی پریادک لا ہمارے پاس کیا ہے جب ہم پریادک لا کی بات کرتے ہیں پریادک لا کا مطلب ہے کس قانون کے مطابق ایلیمنٹس کی پروپرٹیز ریپیٹ ہوتی ہیں تو ان کی پروپرٹیز کا لاج یہ ہے کہ ایک باقیدہ وقفوں کے بعد ایلیمنٹس کی خطوصیات ریپیٹ ہو جاتی ہیں یعنی اگر ہم چھوٹے ایلیمنٹس کی بات کریں تو آٹھویں نمبر پر جو ایلیمنٹ آتا ہے اس کی پروپرٹیز پہلے سے مل جاتی ہیں دوسرے کے نامے سے اور تیسری کے دس میں سے اور اگر ہم بڑے ایلیمنٹس کی بات کریں تو ان کی خطوصیات جائیں وہ اٹھارہ کے بعد بھی ریپیٹ ہوتی ہیں یعنی اٹھارہ اٹامک نمبر کا جو انیس اٹامک نمبر کا ایلیمنٹ ہوگا اس کی خطوصیات پہلے سے میچ ہو جائیں گی جو بیس کا اگا اس کی خطوصیات دوسری سے میچ ہو جائیں گی اور آگے یہ ترتیب بڑھتی جاتی ہے آگے یہ معاملہ تھرٹی ٹو تک بھی پہنچ جاتا ہے لیکن پریادک لا کا مطلب یہ ہے کہ باقیدہ وقفوں کے بعد ایلیمنٹس کی خطوصیات جو ہیں پروپٹیز جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں پریادک لا پریادک لا کا مطلب ہے کہ اگر ایلیمنٹس کو ان کے بڑھتے ہوئے اٹامک ماسز کے لحاظ سے ترتیب دی دیا جائے ارینج کیا جائے تو باقیدہ وقفوں کے بعد ایلیمنٹس کی پروپٹیز جو ہیں وہ ریپیٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب پریادک لا کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس پرانا پریادک لا اور جدید پریادک لا اب پرانا پریادک لا تو وہی ہے کہ ایلیمنٹس کو اگر انکریزنگ اٹامک ماسز کے لحاظ سے یا بڑھتے ہو اٹامک ماسز کے لحاظ سے ترتیب دی جائے تو باقیدہ وقفوں کے بعد ان کی پروپٹیز جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں لیکن جدید پریادک لا جو کہتا ہے کہ اگر ایلیمنٹس کو اٹامک نمبر کی بنیاد پر ترتیب دیے جائے تو بھی ان کی پروپٹیز کیا ہوتی ہیں ریپیٹ ہوتی ہیں اب جب ہم بات کرتے ہیں اٹامک نمبر کی تو وات اٹامک نمبر اٹامک نمبر یہ ہے کہ ایٹمز کے اندر جو نمبر آف پروٹونز ہوتے ہیں نمبر آف پروٹونز اس کو کہتے ہیں ہم اٹامک نمبر اور اسے زیڈ سے ظاہر کرتے ہیں اور جو پرانا پریادک لا تھا اس میں نمبر آف پروٹونز پلاس نیوٹران ان کو کہتے ہیں اٹامک ماس پرانا پریادک لا جو اٹامک ماس کی بنیاد پر بیس کرتا ہے اور جدید پریادک لا جو اٹامک نمبر پر بیس کرتا ہے لیکن ایک دوسری کے پرپورشن ہوتے ہیں جو جو اٹامک نمبر بڑھتا جاتا ہے ایٹو میٹک اٹامک ماس بھی بڑھتا جاتا ہے کیونکہ جو جو پریادک لا بڑھتے ہیں نیوٹران بھی بڑھتا جاتے ہیں اس ترتیب سے یہ پریادک لا ایک دوسرے کے پیرلل چلتے ہیں یعنی دونوں ٹھیک ہیں دونوں اس کے اندر ہیں وہ پریڈکلا ٹھیک ہیں لیکن جو جدید پریڈکلا ہے وہ نمبر آف پروٹان پر بیس کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو مینڈلیف کا پریڈکٹیبل تھا اس کے اندر ہم نے کچھ تبدیلیاں کی تھی کچھ چینجنگز کی تھی اور ان چینجنگز کی وجہ سے پریڈکلا مزید بہتر ہوا تھا اس لئے جدید پریڈکلا جو آٹامک نمبر کی بنیاد پر بیس کرتا ہے موسیقی